موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید ورہن رشید میں ارشاد فرماتا ہے خود العف وعمر بالعرف وعرض عن الجاہلین کہ جب تم کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاؤ کسی کو برائی سے روکنے کے لیے جاؤ تو تم نے اس سے پہلے خود کو گرون کرنا ہے اس سے پہلے تم نے اپنی ٹریننگ کرنی ہے اس سے پہلے تم نے اپنے دل کو نرم کرنا ہے وعمر بالعرف پھر تم نیکی کی طرف جاؤ اور اگر اس کے بعد اگر کوئی تم سے سامنا کرے بدزبانی کرے وعالیدان الجاہلین تو اعراض کرتے ہوئے دامن بچاتے ہوئے اس کے جانے پیٹ پھیر کر چل دو اور پھر اس سے کوئی ڈیویٹ مت کرو کوئی اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا ڈائیلوگ نہ کرو اس کے سامنے اس کو آرگومنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فرما تھا کہ پہلے دلوں کو نرم کرو خود اللہ معاف کر دینے کی صلاحیت پیدا کرو بڑی عجیب و غریب بات ہے عقل انسانی تو یہ کہتی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب تم نیکی کی تعلیم دینے کیلئے جاؤ اور اگر تمہیں کوئی برا کہے تو پھر تم خاموش ہو جائیں لیکن فرما ہے نہیں پھر تم ٹریننگ کرنا پھر تم خاموش رہنا لیکن کہا نہیں پہلے ٹریننگ لو جب بھی تم اس لیے کہ تبلیغ کرنا دین کے طرف بلانا وعاظ دینا خطاب کرنا پند و نسائے کرنا لوگ اس وقت تک اٹریکٹ ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک تمہارا دل انلائٹن نہ ہو جائے جب تک تمہارا قلب اور قالب اسلام کے ساچے میں نہ ڈھل جائے جب تک تمہارے دل میں نرمی نہ آ جائے تمہارے دل کے اندر جب تک معاف کر دینے کی صلاحیت نہ آ جائے اس سے پہلے خبردار تم نے نیکی کی طال نیکی کی طرف نہیں بلانا ہے یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ پل کے اندر دنیا بدل جائے بس انقلاب آ جائے اسلام بھی کہتا ہے کہ نہیں انقلاب ایسے نہیں آتا پہلے اپنی طبیعتوں میں انقلاب لاؤ پہلے اپنے کردار اور افکار میں انقلاب لاؤ پہلے خود کو بدلو خود کو بدلہ نہیں اور چلے ہیں زمانہ بدلنے کے لیے نتیجہ کیا نکلتا ہے ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو دین کی طرف جن کا آغاز تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں اس طرح گم ہوئے نہ دین کا کچھ سمجھ میں آیا نہ دنیا ان کے پلے آئی اور اس دنیا کے اندر یہ زمانے کے اندر انہوں نے خود کو بھی بدنامی کا توق ڈال لیا اور دین کی بدنامی کبائی سے بن گئے لہذا اسلام نے کہا کہ نو اگر تم نے دین کے اوپر گفتگو کرنی ہے تو پھر تمہیں دیندار بننا بھی ہے دیندار دکھنا بھی ہے اور تمہاری زمان فقط ممبر اور باز پر بیٹھ کے ہی نرم اور شائستہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کتنی بھی مشکلات آ جائیں دنیا اس وقت بدلے گی جب پہلے تمہارے دل میں شائستگی آ جائے گی تمہاری طبیعت میں نرمی آ جائے گی تمہارا نفس جھکنا سیکھ جائے گا تمہارا نفس زبط ہونا زبط کرنا سیکھ جائے گا پھر اس کے بعد نیکی کی طرف نکلو ہو سکتا ہے کہ راہوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ نکلے کیسے کیسے لوگ آپ کو ملے اور آپ کو نہ جانے کیا کچھ کہیں بد زبانی کریں اور ہو سکتا ہے کہ تم خود کو اپنے لئے برداشت کر جاؤ لیکن ہو سکتا ہے کوئی تمہارے دین کو برا کہے اور تم برداشت نہ کر سکو تو بجائے اس کے فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی طبیعت کو صحیح کرو طبیعت کو صحیح کر لوگے اور سامنے اگر کوئی بد زبانی کرے گا تو پھر یقین تم کہو گے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ بھائی تجھو کہتا کہتا رہے بس تجھے سلامتی ہو میں چلا تو یقینی طور پر اللہ کے پیارے حبیب العبیب علیہ السلام والتسلیم نے صحابہ کو گھروم کیا اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں نے دیویٹ چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر بیٹھے ہیں ایک شخص آیا صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا ہے صدیق اکبر حضور کی حیاء میں خاموش ہے وہ برا بھلا کہتا ہے گالی دے رہا ہے آپ خاموش ہیں اور حضور ہر دفعہ جب وہ برا کہتا ہے تو تھوڑی دیر میں حضور مسکرا دیتے ہیں اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کرتے رہے ایک وقت آیا کہ بالآخر آپ نے بھی جواب دے دیا جیسے ہی صدیق اکبر نے اس برا بھلا کہنے والے کو جواب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مسکرا چلی گئی اور چہرے پر تردد آ گیا اور وہ شخص بھی چلا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آقا کریم جب تک وہ مجھے برا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور اب میں نے جب اس کا جواب دیا تو آپ کے چہرے پر مسکراہت کی وجہ تردد آ گیا آپ کے چہرے پر اور آپ کی پیشانی مبارک پر شکنے آ گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر بات یہ تھی کہ جب وہ تجھے برا کہہ رہا تھا اور تو خاموش تھا تو اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جیسے ہی وہ تجھے برا کہتا تو فرشتہ جواب میں اس کو برا کہتا اور جب وہ برا کہتا تو مجھے ہسی آ جاتی وہ کہتا کہ ایک لفظ کہتا فرشتہ تمہاری طرف سے دو الفاظ کے ساتھ اس کو نجانے کیا کہتا میرے چہرے پر پھر مسکراہت آ جاتی تو جب تک تم خاموش تھے اللہ کا فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا لیکن اب تم نے ڈرائیونگ سیٹ سمال لی اور تم نے جواب دیا ہے تو فرشتہ رخصت ہو گیا اور میرے چہرے پر تردد آ گیا تو معلوم آقا کریم علیہ الصلاة والتسلیم نے اس طرح گروم کیا اور قیامت تک کے لئے تعالیم دے دی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے بد زمانی کرتا ہے اگر تزہیق کرتا ہے عزت تو اللہ دینے والا لیکن بظاہر معاشرے کے اندر جو عزت ہے کسی نے خاموشی سن لیا ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے یار یہ تو بڑا کمزور تھا اس کو فلان آدمی نے بے عزت کر دیا گالیہ دے دی اور یہ خاموشی سے سنتا رہا یہ بڑا کمزور ہے یہ بڑا ہلکا ہے اگر وہ خاموشی سے سن رہا ہے تو یقینی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیے سن رہا ہے کہ وہ ضبط کر رہا ہے ضبط کی طاقت رکھتا ہے ہاں اگر کوئی بیچارہ کمزور ہے سامنے والا بہت طاقتور ہے یا کئی گل لے کر آ گیا ہے اور اس سے جو چاہے وہ کروائے گا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر جواب دینے کی طاقت رکھتا ہے انسان پھر بھی خاموش ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اس نے کمال کر دیا یہ کمال اس کا ہے کمال اس کا نہیں جو جواب دینے کی طاقت رکھے گا تو گلے کے اندر اور جرم کا توقع آ جائے گا وہ خاموش رہے کے اس کا کمال نہیں خاموش رہنا اس کا کمال ہے جو پوری ایتھارٹی رکھتا تھا جواب دینے کی لیکن پھر بھی خاموش ہو گیا تو یقینی طور پر اسے کمالِ ضبط کہا جاتا ہے اسے کمالِ صبر کہا جاتا ہے اسے اپنی ایگو کو کنٹول کرنا کہا جاتا ہے لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کر کے دکھایا اور اپنے غلاموں کو بھی سکھایا اور انہوں نے بعد میں جہاں جہاں سے گزرے پورا معاشرہ انلائٹنڈ کر دیا اسی طریقے سے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کر رہے ہیں یکا یک اور اسلام میں صفحے درست کرنے کی بڑی اہمیتیں یاد رکھیں نمازوں میں جائیں تو بچوں وہ بھی سیکھ لیں بزرگ بڑے وہ بھی سیکھ لیں جوان بھی سیکھ لیں کہ صفحوں کو درست کیجئے ہمارے معاملہ یہ ہوتا ہے خاص طور پر باقی دیگر صفحوں کے نمازی تو مستقل آتے انہیں پتا ہوتا ہے لیکن جمعہ کے اندر ہم اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں لے جانا چاہیے بچوں کو وہ یہ کہے کہ بچہ صاحب شور مچاتا یہ کرتا ہے میں کہتا ہوں نو بچوں کو آپ ضرور لائیے وہ آج شور مچائے گا کل وہ تعظیم کرتے ہوئے عدب سے کھڑا ہو جائے گا یہاں بچوں کو ضرور لائے اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تھوڑی سی کراہیت تو ضرور آئے گی شاہد میرے اوپر کوئی فتوہ لگا دے لیکن آپ یقین جانیے اگر آپ نے کھڑا کیا ایک دن وہ کرے گا دوسرے دن ادھر ادھر دیکھے گا تیسرے چوتھے جمعے کے اندر وہ اپنے والد کو فالو کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ جائے گا تو ہمیں ٹریننگ دینی چاہیے اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے لہذا صفے درست بہت کرنا چاہیے تو آقا کریم آری صلات و تسیم صفوں کو درست کر رہے ہیں یکا یک صفے درست کرتے کرتے آپ کا پیر ایک سولجر کے پیر پہ آ گیا اور بات آئی گئی ہوگی ظاہر ہے کمانڈر انچیف صفے درست کر رہا ہے پیر آگے تو کیا بات ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی اس کو پر الزام نہیں ہے اور دستور بھی یہی کہتا ہے اور پھر کمانڈر انچیف اور فوج کا ڈسپلن تو یہ بتاتا ہے کہ صاحب اف بھی نہیں کرنا لیکن معاملہ کیا ہوا آقا کریم آلی صلات و تسیم کو بار بار دل کے اندر آ رہا تھا کہ میرا پیر اس کے پیر پر آ گیا نہ جانے اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی میرے صحابی کو رات کو بستر پر لیٹے تو بستر پر نیند نہیں آئی صبح صویلے ارلی ڈان صبح صادق کے وقت آپ اس کے دروازے پر پہنچ گئے دروازہ کھٹ کھٹایا وہ شخص پریشان ہو گئے رات کے اس پیر میرے گھر میں کون آ گیا اور سامنے جب دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا پوری کائنات اس سے دروازے پر کھڑی تھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صاحب لولاک صاحب قعب قوسین اور ادنا اس کے دروازے پر کھڑے ہیں وہ شخص لرس کر رہ گیا کہ اللہ کے رسول میرے دروازے پر اب کیا کرے پریشان ہوگی یا رسول اللہ آپ کیسے ادھر بیٹھئے ادھر بیٹھئے پریشان غلام کے آقا آ گئے میرے دروازے پر آ گئے پریشان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا پریشان مت ہو میں اس لیے آیا ہوں تم سے یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہارے پیر پر میرا پیر آ گیا تھا کہیں تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی اس وجہ سے مجھے پوری رات نہیں نہیں آسکی اس نے کہا یا رسول اللہ یہ پیر پر پیر آیا تھا کاش میرے سر پر میری پلکوں پر آپ کے پیر آ جائیں یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف نہیں آپ کا پیر آیا تو مجھے راحت ملی کہ جسم مصطفیٰ کا کوئی حصہ مجھے مس کر گیا لیکن ناظرین اکرام رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھئے وقت پیر پہ پیر آ گیا تو آپ پوری رات سو نہیں سکے کیوں اس لیے کہ دل نرم تھے اپنے دلوں کو نرم کر لو اپنی طبیعت کو نرم کر لو اب وہ صحابی اس نے اس کے گھر پر جب آقا آئے تو اب اس کا موریل کتنا بلند ہوا ہوگا کہ اب تو جان جاتی ہے تو جائے رسول اللہ کے ایک اشارہ عبر اوپر میں سب کچھ کرنے کے لئے قرمان ہوں یہ تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم انبوار کا اسی طریقے سے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دشمن تھا آپ مدینہ منورہ حجرت فرما چکے تھے اب وہ شخص شام کی کسی علاقے سے سفر کرتے کرتے ظاہر مدینہ منورہ مکہ اور اس کے درمیان دیگر آبادیوں کے درمیان تھا رات ہو گئی اب کہاں پر قیام کرو اسے یاد آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو حجرت فرما کر یہاں آگئے ہیں اب وہ شخص رسول اللہ کا دشمن نمبر ون تھا اب کس طرح کروں اور کسی کو جاننے والا نہیں چلیں وہاں جا کر دروازہ کھٹ کٹاتے رات تو گزارتے ہیں پھر صبح دیکھیں گے لہذا دروازہ کھٹ کٹایا آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازہ کھولا اس شخص کو دیکھا سرکار مسکرہ دی بھئی کیسے آنا ہوا کہا کہ گزر رہا تھا رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا میاں تم تو وہی تھے جو ٹونٹنگ کرتے تھے تانے دیا کرتے تھے تبلیغ کرتا تھا اور راہوں میں کانٹی بچھایا کرتے تھے کچھ نہیں کہا آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا اچھا بھوکے وہ کھانا لاتا ہوں آپ گئے سات بکریوں کا دودھ ایک ایک پیالہ کر کے آپ دیتے رہے وہ شخص پی گیا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا آقا کریم علیہ وسلم بھوکے سو گئے ارام فرما ہو گئے ادھر وہ جو کافر تھا نون بلیور تھا آقا کریم تو سو گئے لیکن اس کی نیند اچھاٹ ہو گئی کہ میرا عمل یہ تھا کہ میں اتنا زیادہ تنگ کیا کرتا تھا اور یہ ان کا عمل ہے اپنے گھر کا سارا کھانا مجھے دے دیا اور خود بھوکے سو گئے ہیں وہ پوری رات کروٹے بدلتا رہا اور ادھر ازان فجر ہو گئی اور ادھر اس کی ایمان فجر ہو گئی صبح حضور نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ناشتے میں چاہیے کہا یا رسول اللہ یہ تو کھانا پینا تو چھوڑیے پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھوائیے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں قدموں میں گر کے قربان ہو گیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا حضور کے کردار نہ آپ نے کوئی تبلیغ کی نہ تعلیم کی نہ آپ نے اس کو کوئی انویٹیشن دیا کچھ نہیں دیا فقط آپ کے کردار کی آپ کی طبیعت کی نرمی اور آپ کے کردار کو دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا اور جان گیا کہ اللہ کے رسول ایسے ہی ہوا کرتا ہے پھر اس کے بعد حضور نے اس کو کھانے کو دیا تو ایک پیالہ پیا کہا یا رسول اللہ ہم تو سراب ہو گیا ہوں ایمان نے مجھے یہاں تک بھر دیا ہے پہلے ساتھ پی گیا تھا اب ایک سے زیادہ نہیں پیا جاتا تو ایمان کا سینہ ایمان سے جس کا سینہ بھر جائے یقینی طور پر پھر کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی ہے اسی طریقے سے ناظرین کرام یہ وہ تعلیمات ہیں آپ نے یزید کا نام سنا ہوگا ایمان زیر العابدین کو معاذ اللہ بیڑیاں پہنائی گئی اور یزید کا ایک کمانڈر جب یزید کو مار دیا گیا اور برا وقت آیا تو وہ بھاگتا بھاگتا دمک شام ادھر ادھر اور مدینہ پہنچ گیا وہاں پر ایمان امام زیر العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہو کا ڈیرہ تو مدینہ پہنچ گیا اب کیا کروں پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے قاتل دوڑ رہے ہیں مارنے کے لیے بدلہ لیا جائے گا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا کیا کروں چلیں جی تھوڑے دن مدینہ رہتا ہوں اس کے بعد کہیں اور نکل جاؤں گا یمن کی طرف نکل جاؤں گا ادھر نکل جاؤں گا تو ڈڑتے دڑتے ٹھیک ہو گئے اب پیچھا کرنے والے تعقب کرنے والے ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے اب میں کہیں اور کی راہ لیتا ہوں جب جانے لگا تو خیال آیا کہ زیر العابدین نے امام سجادہ سجادہ زیر العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وردہو غالباً مجھے پہچانا نہیں اس لئے میری مہمان نوازی کرتے رہے کوئی زبان پر شکوہ نہیں لائے مجھے غالباً نہیں پہچانا یہ خیال آیا عابدین آپ نے مجھے پہچانا تو امام زیر العابدین مسکرہ دئیے آپ نے فرمایا میں تجھے کس طرح بھول سکتا ہوں میں تو تجھے کربلا کی ہر لمحے سے تیرا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے بھوم رہا ہے تم تو قاتلین تم تو سفاق تھے تم نے قتل کیا تھا میں تجھے کس طرح بھول سکتا ہوں وہ حران ہو گئے یاد ہے پھر بھی میرے ساتھ ایسا ربیہ ایسا سلک یہ کیوں کر ہو گیا تو امام زیر العابدین مسکرائے آپ نے فرمایا میاں تو نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ یزید کے مکتب سے تعلیم حاصل کی ہے اور میری جو تعلیم ہے وہ مکتب محمد مصطفیٰ سے مجھے ملی ہے یہ تیری اور میری تربیت کا اور تعلیم کا فرق ہے ہمیں تو پہلے دلوں کو نرم کرنا سکھایا جاتا ہے تو ناظرین اکرام جب دلوں کو نرم کر لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا فَلْيَعْفُوا وَلْيَسْفَوَلَا تُحِبُونَا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وہ لوگ جو اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیا کرتا ہے تو دلوں کو نرم کیجئے زبان نرم ہو جائے گی شاہشتگی آ جائے گی تہزیب محذب گفتگو آ جائے گی اور جب تہزیب آ جاتی ہے دل نرم ہوتے ہیں تو فرشتے بھی نرم ہوتے ہیں وہ نرم فرشتے نرمی کو دیکھ کر ان گھروں میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل کر دیا کرتے ہیں تو ناظرین اکرام دلوں کو نرم کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا محول جو بے برکتی ہے جو معاشی تنگیاں ہے فکر فردہ ہے تنگ دستی ہے اللہ تبارک و تعالی یہ ساری تنگ دستی دور فرما دے گا امام حسن مجتبہ غضی اللہ تعالی عنہ و اردہ آپ کی ایک کنیز تھی کچھ مہمان آ گئے اور وہ جو بھی کھانا ہوتا ہے گھر میں وہ سرف کرنے کے لئے آئی جب سرف کرنے کے لئے آئی قریب پہنچی تو اس کے ہاتھ سے برطن گر گئے اب عالم یہ تھا کہ برطن امام علی مقام امام حسن مجتبہ کے کپڑوں پر بھی گر گئے اور فرش پر بھی سب کچھ گر گیا اب ایسے عالم میں ظاہر ہے فوری طور پر ہر کسی کو غصہ آ جاتا ہے جیسے ہی غصہ آیا وہ کنیز بھی بڑی ہوشیار تھی اس نے فورا قرآن کی آیت پڑھی والقازمین الغیس وہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں امام علی مقام نے جیسی آیت سنی آپ کے چہرے سے غصہ ختم ہو گیا چہرے پر نارمل کنڈیشن آ گئی آپ کے جذبات نارملائز ہو گئے اس نے دیکھا اس نے پھر آگے پڑا والعافین عنی ناس فقط غصے کو ضبط نہیں کرتے والعافین عنی ناس وہ معاف بھی کر دیا کرتے ہیں امام علی مقام نے کہا کہ جاہ میں تجھے معاف کرتا ہوں آپ نے معاف بھی کر دیا وہ بہت سمجھدار تھی اس نے کہا والعافین عنی ناس واللہو یحب المحسنین وہ فقط غصے کو ضبط نہیں کرتے فقط معاف نہیں کرتے بلکہ احسان بھی کرتے ہیں امام علی مقام نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں اللہ اکبر خطا کو عطا سے بدل دیا خطا کو عطا سے بدل دیا یہ تعلیم کہاں سے آئی یہ آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملے گی آپ کو یہ ہاورڈ میں نہیں ملے گی آپ کو یہ اکسفرڈ میں نہیں ملے گی آپ کو کسی اور یونیورسٹی آف کلیفورنیا میں نہیں گی ہائیلی ریٹڈ یونیورسٹی میں نہیں ملے گی یہ تعلیم ملے گی تو اس یونیورسٹی میں ملے گی جس یونیورسٹی کو یونیورسٹی آف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو یہ وہ تعلیمات ہیں کہ آج ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ بیٹا بچہ آتا ہے کہ ممہ آج مجھے اسکول میں کسی نے برا کہا والدہ سائیوہ کہتی ہیں اچھا تمہیں برا کہا تم خاموش نے کہا تم نے کیوں نہیں کہا اسے برا تم بھی کہتے غالبا مجھے لگتا کہ ہی نہ کہیں آج ہی ہمارا ایٹی چوٹ اور بیہیوئر ہو گیا بچہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے فلا شخص نے فلا بچے نے مارا اور ماں کہتی کہ اچھا تمہیں ایک مارا تم دو مارتے اس کو تب یہ بیہیوئر ہوگا تو پھر دلوں میں نروی کہاں گے کاش کہ ماں یا کتی بیٹا اس نے گالی دی ہے نا تم خاموش رہے تو اللہ تمہیں عجر دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اچھی تعلیم دے گا اما مجھے فلا شخص نے بچے نے مارا بار بار کوئی مارے تو پریسپل کو ضرور شکاہت کریں لیکن ایک آت دفعہ ہو گیا بچے کو ٹریننگ کیجئے فلا نے مارا بیٹا تم خاموش رہے ہیں ہاں خاموش رہا تم نے بہت اچھا کیا تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اللہ تبارک و تعالی تم پر کرم فرمائے گا اور اس کا بادہ ہے جو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے اور غصے کو دبا لے تا کل قیامت میں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی اس کا اپنا غصہ دبا لے گا اسے معاف کر دے گا تو بچے کو جب ہم اس طرح کی تربیت دیں گے تو ہمارا بچہ انلائٹنڈ ہو جائے گا پھر زمانے میں وہ کسی سے لڑائی اور جھگڑا نہیں کرے گا اس کی زبان پر بات بے بات پر گالیاں نہیں آئے گی اس کی زبان پر کچھ اور نہیں آئے گا اس کی زبان پر پھر تلاوتِ قرآنِ مجید آئے گی اس کی زبان پر اور اس کے دماغ کے اندر اچھے اچھے علم حاصل کرنے کے فارمولاز آئیں گے پھر وہ مسلمان بچہ فقط زمین پہ نہیں رہے گا چاند پر بھی پہنچے گا مریخ پر کمندے بھی ڈالے گا انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اچھی وہ تعلیم تعلیماتِ حسنہ جو عصوہِ حسنہ سے ہمیں مل رہی ہے و آخر دعایہ ان الحمدللہ رب العالمین